بہت سارے سجھاؤں ہمارے ممبرزہ پارلیمنٹ میں دیئے ہیں میں صرف دو تین منٹ میں صرف سجھاؤں دوں بھگوان جب انسان کو پیدا کرتا ہے کہ صورت میں کونسی شکل دیتا ہے کوئی چھوٹا بڑا لمبا چھوڑا بھگوان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے لیکن قانون بنانے والوں کے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم کم سے کم مان سمان اور نیائی سماج کے ان سوشت لوگوں کو دے رہے ہیں یہاں ہمارے دلد بھائی ہیں بہت گوھرو ہیں ہمیں کہ کونسیوشن میں بہت ساری پرودھان رکھے اور بعد میں راجیو گاندی جی کے زمانے میں ایک ایمنڈمنٹ آئی پریونشن آف اٹروسٹیز ایکٹ اس میں بعد میں کئی دفعہ ایمنڈمنٹس آئی تو اس سے ہزاروں سالوں سے ہمارے سماج کا ہمارے اپنے بھائی بہنیں جن کے ساتھ سماج میں اچھا صبحوں نہیں کیا جاتا تھا ایک وقت میں تو آزادی سے پہلے ان کو اپنے کھیج سے اپنے زمین کے سامنے سے چلنے کی اجازت نہیں جی جاتی تھی مندر میں نہیں جانے دیا دا تھا ان کے ہاتھ سے پانی اور کھانے کا تو سوالی پریشن پیدا ہوتا تھا لیکن اسی پارٹی میں لوگ سبا و راج سبا چاہے وہ کسی پارٹی میں سے سمد رکھتے ہوں چاہے وہ کانگرس سے ہوں بی جے پی سمد سی پی ایم سی پی آئی کسی پارٹی سے ہوں سم نے یہ محسوس کیا یہ ہمارے بھائی ہیں ان کو مان اور سمان دینا ہے تو یہ قانون بنا آج ان کو وہ پیڑا نہیں ہوتی ہے جو سو سال یا ڈیڑھ سو سال یا دو سو سال لہذا میری مانگ یہ ہے کہ ٹرانس جنڈر یہ سب دھرموں کے ہیں سب جاتیوں کے ہیں اور سب پرانتوں میں کوئی ایسا پرانت نہیں ہے کہ جہاں نہیں ان کو بھی انہی حالات سے گزرنا پڑتا ہے جن حالات میں ایک وقت میں ہماری دلید بھائی کو گزرنا پڑتا ہے اور وشیش روپ سے سکول سے ہی ہوتا ہے اگر پڑتے ہیں اور سکول سے لیکھتے ہیں جب تک ان کی مرتیو ہوتی ہے اس حریسمنٹ سے ان کو گزرنا تو پڑتا ہے تو میری سرکار سے گزارش ہے اور ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس اس پیڑا کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں اگر اسی طرح ان کے لیے بھی یہ جس طرح سے پروینشن آف ایٹروسٹیز ایکٹ بنایا اسی آیسٹی کے لیے اس کے لیے بھی اگر اس طرح کا کوئی ایکٹ بنے ایمنیمنٹ لائیں کہ اس انسان کے ساتھ اس وقتی کے ساتھ جو ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے ڈسکرمنیشن کرتا ہے ان کے ساتھ بھی وہی طرح کا ایکٹ لگنا چاہیے جو ایسی اور اسٹی کے ساتھ ہے تو ایک بہت بڑا ریولیوشنری میری خیال میں ریولیوشن آئے گا ہمارے یہاں پوری دیش میں دوسرا سرکاری نوکری میں اگر ان کو بھی کسی بھی کٹیگری میں ڈالیں ان کو بیک ورڈ کٹیگری میں ڈالیں کوئی کٹیگری میں ڈالیں ان کے لیے بھی اگر سرویسز کا پرابدھان ہوگا تو وہ بھی ایک بہت بڑا لاب ان کو مل سکتا اور تیسرا اور لاسٹ میں سجھاؤں دوں گا کہ یہ لڑکا یا لڑکی جب پیدا ہوتے تو اس وقت جو میل آرگن یا فی میل آرگنز کے آدھار پر ریجسٹر کیا جاتا ہے یہ لڑکا ہے لڑکی لیکن اس وقت تو پدا نہیں چلتا لیکن وہ جب بڑا ہو جاتا ہے پانچ سال چار سال کے بعد تو اس میں جو انسٹنکٹ ہوتی ہے نیچر کبھی آپ کسی لڑکے کو آپ لڑکا دیکھ کے لکھیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ بعد میں بہیو لڑکی کی طرح کرتا ہے یا کپڑے لڑکی کی طرح پڑتا ہے تو اگر وہ اپنے آپ کو خود لڑکی محسوس کرتا ہے یا وائس سے برسا محسوس کرتا ہے اور اگر اس کو سرکاری نوکری مل گئی لکھا ہوا ہے لڑکا اور یہ لڑکی نام رکھ دیا ہے تو اس کو نوکری سے ونچت رکھتا ہے کیونکہ لکھا ہے لڑکا تو اس کے لیے بھی کوئی پراؤدھان ہونا چاہیے کہ پیدا ہوتے وقت اس کو جو لڑکا یا لڑکی لکھا اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد چاہے پانچ سال دس سال جب سے وہ بالکل ہوش میں آئے اور کپڑے پہنا اور اس کا طور طریقہ اور نام وہ بدلے اس وقت وہیں جا کر جا اس نے لڑکا لڑکی لکھتا ہے وہ چینج کر کے اس کو سرٹیفکیٹ چینج کرنے کی انمتی دی تاکہ وہ ہرسمنٹ اور نہ ہو جائے بہت بہت دھنیے